آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے آج سے دو سال پہلے جب ریکوڈک کی نئی ڈیل سائن کی گئی تو خوشیاں منائی گئی کہ جہاں اس پروجیکٹ میں پہلے پچیس فیصد ملنا تھا اب پاکستان کو پچاس فیصد کے شیئرز ملیں گے لیکن یہ آدھا سائٹ تھا یہ نہیں بتایا گیا کہ اس پچاس پرسٹ میں سے بھی ابھی بھی پاکستان کو پچیس پرسنٹ اینٹو فگیسٹا نامی ایک کمپنی سے خریدنا ہوں گے تو ٹیکنیکلی پاکستان کو اپنے سونے کے خزانے کو ایک باہر کی کمپنی سے خریدنا تھا جہاں سعودی عرب جیسا ملک اپنے قدرتی وسائل کا استعمال کر کے ترقی یاستہ ممالک میں شامل ہو گیا وہی ہمارا ملک پاکستان دنیا کا پانچوان بڑا سونے اور کوپر کا زخیرہ رکھنے کے باوجود ایک ایک پائی کا مختاج ہے آپ کو اکثر یہ سننے کو ملا ہوگا لیکن سچ یہ ہے کہ اس مٹی کو جان بوجھ کر کبھی نم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی سچ تو یہ ہے کہ جن حکمرانوں کو ہم بہت امید سے طاقت کے ستونوں پر بٹھاتے آئے انہوں نے اس مٹی کو چند پیسوں کے لیے بیچ دیا اس ویڈیو میں آپ کو ریکوڈک کیس کے ایسے فیکس پتا چلیں گے کہ آپ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے اور کم سے کم سوچیں گے ضرور کہ یہ لوگ جنہیں ہم اپنا لیڈر بناتے آئے وہ اس قابل تھے بھی یا نہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ آگاہ رہ سکیں مان دیجئے کہ آپ ایک کروڑوں کی کمپنی کے مالک ہیں لیکن آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کے سی ای او نے انویسمنٹ کے نام پر کمپنی کا پچھتر فیصد حصہ کسی دوسری کمپنی کو بیچ دیا ہے آپ اس بے وکوفانہ ڈیل کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو عدالت آپ پر انبھاری جرمانہ آئیت کر دیتی ہے آپ کے چشنے چلانے پر آپ کا سی ای او دوسری کمپنی سے آؤٹ آف کوٹ سیٹلمنٹ کرتا ہے جس کے تحت جنمانہ ماف کر دیا جائے گا اور کمپنی کا پچیس فیصد حصہ کچھ رقم کے بدلے آپ کو مل جائے گا یہ ڈیل پہلے سے تو کافی بہتر ہے لیکن کیا آپ اپنے سی ای او کو اس پر شاباش دیں گے یا اسے کمپنی سے باہر نکال دیں گے کہ اس نے شروع میں ایسی ڈیل کی ہی کیوں کہ اب آپ کو اپنی ہی کمپنی کا پچیس فیصد خریدنا پڑ رہا ہے اور ساتھ میں آپ کی کمپنی کا نام بھی برنام ہوا کچھ ایسا ہی کیس ریکوڈک کا بھی ہے 1978 میں جیالوجیکل سروے کی ریپورٹ سامنے آتی ہے جس کے مطابق بلوچستان کے علاقے ریکوڈک میں سونے اور کوپر کے بڑے ڈیپوزٹ ہونے کا اشارہ دیا جاتا ہے یہ ایک بہت بڑی خبر تھی لیکن اگلے پندہ سال اس پر کام نہیں کیا گیا لیکن 1993 میں بلوچستان ڈیویلپمنٹ آتھارٹی بی ڈی اے ایک امریکن کمپنی بی ایچ پی منرلز کے ساتھ ایک بے وکوفانہ ایگریمنٹ کرتی ہے جسے چیجوا کہا جاتا ہے اس ایگریمنٹ کے مطابق بی ایچ پی منرلز اس علاقے میں سونے اور کوپر کے زخائر کو ڈھونڈے گی اور اس کا پنجھتر فیصد حصہ وہ کمپنی خود رکھے گی جبکہ صرف پچیس فیصد حصہ بلوچستان کے حصے میں آئے گا امریکی کمپنی ان منرلز کو پاکستان سے نکال کر باہر لے جائے گی اور وہی ان کو ریفائن بھی کرے گی اور پھر مارکیٹ میں آگے بیچے گی یہ سننے میں ہی ایک مرات لگتا ہے پہلے تو اپنی ہی زمین سے نکلنے والے اس خزانے پر بلوچستان حکومت کو صرف پچیس فیصد ملے گا جو کہ بہت کم ہے دوسرا کیونکہ ان منرلز کی پروسیسنگ پاکستان میں نہیں ہونی تھی تو اس سے نوکریاں بھی پیدا نہیں ہو سکیں گی پھر آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اتنے بڑے پروجیکٹ کا ایگریمنٹ ایک کیل ٹیکر گورنمنٹ کر رہی تھی بہرحال ایگریمنٹ ہو گیا پھر سن دو ہزار میں بی ایک پی منرلز اپنے رائٹس ایک چھوٹی کمپنی منکور ہنسورسز کو بیگ دیتی ہے اور بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ 1993 میں کیے گئے چیجوہ معاہدے کو دوبارہ آفیشلی کنفرن کرتی ہے ساتھ میں اس بات پر بھی اتفاق کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو وہ انٹرنیشنل سینٹر فور سیٹلمنٹ آف انویسمنٹ بسپیوٹ کے ذریعے حل کیا جائے گا جسے آئی سی ایس آئی ڈی بھی کہا جاتا ہے سبکہ اس پوائنٹ آف ٹائم تک بھی بلوچستان گورنمنٹ کو بھی اس معاہدے میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آیا پھر 2006 میں ایک نئی کمپنی ٹی سی سی یعنی کہ ٹی ٹین کوپر کمپنی منکور ریسورسز سے اس کے رائٹس خرید لیتی ہے یہاں یہ یاد رکھیے گا کہ ٹی سی سی دو بڑی کمپنیز اینٹو فگیسٹا اور بیرک گولڈ کی مشترکہ ایک چھوٹی کمپنی تھی اور اس کا تعلق آسٹریلیا سے تھا 1998 میں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ایک بائی لیٹرل انویسمنٹ ٹریٹی سائن کی جا چکی تھی جس کے مطابق پاکستان کو اپنی زمین پر آسٹریلیوی انویسمنٹ کی حفاظت کرنا تھی تو اب ٹی سی سی کے ساتھ یہ نئی ڈیل اس ٹریٹی کے انڈر بھی آتی تھی 2006 میں ٹی سی سی کے ساتھ دوبارہ اس معاہدے کو کنفرم کیا گیا اور حیرت کی بات ہے کہ ابھی بھی کسی کو اس میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آیا اسی دوران بلوچستان ہائی کورٹ میں چیجوہ کے خلاف ایک پیٹیشن دائر کی جاتی ہے کہ اس ڈیل میں صحیح طریقہ کار اختیار نہیں کیا گیا مگر بلوچستان ہائی کورٹ اس پیٹیشن کو ریجیکٹ کرتی ہے اور اس طرح ٹی سی سی کو گرین سگنل مل گیا لیکن پھر 2009 میں ایک سینئر جرنلس کی طرف سے اس معاہدے کو ایکسپوز کیا گیا اور بتایا گیا کہ ریکوڈک کا یہ علاقہ ایک سونے کا خزانہ ہے جس کی مالیت دو سو ساٹھ بلینڈ ڈالر سے بھی زیادہ ہے جس کو بلوچستان ڈیولپمنٹ آتھارٹی اور بلوچستان حکومت نے کوری کے دام بیج دیا ہے شاید ابھی تک کسی کو اس پروجیکٹ کی ویلیو کا اندازہ نہیں تھا اور اس لیے اس پروجیکٹ کو اتنے سستے دام بیج دیا گیا لیکن جیسے ہی پتا چلتا ہے کہ سونے اور کوپر کے یہ زخائر بلینز آف ڈالرز کی قیمت رکھتے ہیں تو آتھارٹیز کو اندازہ ہوتا ہے اور وہ اس ڈیل کو ختم کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں اور ڈاکٹر سمر مبارک کی سربراہی میں ایک نئی کمپنی بنائی جاتی ہے تاکہ سارا پروفٹ خود رکھا جا سکے کیونکہ پاکستان میں ان منداز کو پروسس کرنے کی ٹیکنالوجی نہیں تھی تو پلین یہ بنایا گیا کہ ان مادنیات کو پاکستان سے نکال کر آسٹریلیا، کینڈا اور چیری بھیجا جائے گا تاکہ ریفائن کروایا جائے اور پھر ان کو منڈی میں بیچ کر پروفٹ کمایا جا سکے یہ یاد رکھئے کہ اس خزانے کی اصل قیمت آج تک صحیح طریقے سے معلوم نہیں کی جا سکی اور کچھ سورسز کے مطابق یہ قیمت ٹریلین ڈالر سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے بہرحال جب پی سی سی لائسنس مانگنے گئی تو گلوچستان گورنمنٹ نے لائسنس دینے سے انکار کر دیا اس صورتحال میں معاملہ سکرین کورٹ آف پاکستان پہتا ہے اور چیف جسٹس افتخار محمد چودری جسٹس عظمت سعید اور جسٹس گلزار احمد پر مشتمل ایک تین جکنی بینچ بنایا جاتا ہے جو کہ ساتھ جنوری دو ہزار تیرہ کو فیصلہ بلوچستان حکومت کے حق میں دے کر ٹی سی سی کا لائسنس کینسل کر دیتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اس معاہدے میں پاکستان کو اس کا جائز حق نہیں دیا گیا اور بلوچستان حکومت کو یہ ڈیل کرنے کا حق بھی نہیں تھا تو اس لیے اب ٹی سی سی کو مائننگ کا کوئی اختیار حاصل نہیں یہاں یہ یاد رکھے گا کہ حکومت پاکستان بلوچستان گورنمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان اور دیگر اوفیشل یہ جانتے تھے کہ اس کے بعد معاملہ آئی سی ایس آئی ڈی میں جائے گا اور پاکستان کو اس ڈیل سے پیچھے ہٹنا مہنہ پڑ سکتا ہے وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ ڈیل آسٹریلیا اور پاکستان کے اس پریٹی کے اندر بھی آتی ہے اس سے یہ کیس اور کمزور ہو جائے گا وہ یہ بھی جانتے تھے کہ آر بیٹریلی عدالت میں پاکستان کو اکثر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن پھر بھی اس فیصلے پر خوشیاں منائی گئی پی سی سی کا کہنا تھا کہ وہ اس پروجیکٹ پر پہلے ہی دو سو بیس ملین ڈالر خرچ کر چکی ہے اور انہوں نے تقریباً جارہ بلین ڈالر کے نقصانات کو پورا کرنے کے لیے آئی سی ایس آئی ڈی میں پیٹیشن جمع کروائی اب اس طرح کے کیسیر میں آپ شروع سے ہی اپنے بیس وکینوں کی ٹیم کو ہائر کرتے ہیں پی سی سی نے تو ایسا ہی کیا لیکن پاکستان نے ہر کچھ عرصے بعد اپنی وکیل چینج کیے کوٹ کے ہر فیصلے پر اعتراض اٹھایا اور پھر نتیجہ وہی نکلا جس کا ڈر تھا آئی سی ایس آئی ڈی نے فیصلہ ٹی سی سی کے حق میں دیا اور پاکستان پر گیارہ بلین ڈالر کا جرمانہ آئید کیا اس کو چیلنج کیا گیا جس سے جرمانہ کم تو ہوا لیکن اب بھی جرمانہ چھ بلین ڈالر تھا یہ فیصلہ بجلی کی طرح پاکستانی اتھارٹیز پر گرا یہ وہ وقت تھا جب پاکستان خود آئی ایم ایس سے چھ بلین ڈالر کا کرزہ مانگ رہا تھا اور اتنا ہی فائن لنگ جانا ایک بم سے کم نہ تھا پاکستانی روپے میں اس جرمانے کی قیمت آج کے لحاظ سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار کروڑ بنتی ہے نہ صرف پاکستان کو اپنا جی ڈی پی کا دو فیصد جرمانے میں ادا کرنا تھا بلکہ پاکستان اس سونے کے خزانے کے پجتر فیصد حصے سے بھی ہاتھ دو بیٹھتا جرمانہ ریکور کرنے کے لیے پاکستان کے فورن ایسٹس جس نے نیو یورک کا روزویلٹ ہوتل، پیریس کا سکرائب ہوتل اور ٹی آئی اے کے چالیس فیصد انٹرسٹ کو فریز کر دیا گیا یہ انتہائی شرمندگی کا مقام تھا خاص طور پر اس وقت جب پاکستان فورن انویسمنٹ جونڈ رہا تھا پاکستان نے اس پر اپیل کی اور بریٹش مرجن آئی لینڈ کی ہائی کوٹ آف جسٹس نے فورن ایسٹس کو فریز کرنے کا یہ فیصلہ کل ادم قرار دے دیا یہ پاکستان کے لیے ایک چھوٹی جیت تو ضرور تھی لیکن سیاستدانوں نے پھر اس کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا اور عوام کو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی کہ جیسے ریکوڈک کیس پاکستان جیت گیا ہے جبکہ چھیں بلینڈ ڈالر کا جرمانہ ابھی بھی وہی کا وہی تھا ریکوڈک کیس میں پاکستان کی جیت پر وزیر حوابازی غلام سرور کا بیان سامنے آیا ہے کہتے ہیں بریٹش ورجن آئیلینڈز میں کیس کی جیت پوری قوم کی جیت ہے ملک و قوم کی ایک ایک پائی کی حفاظت کریں گے اب پاکستان کے پاس دو آپشنز تھے یا تو جرمانہ بھرے جس کی ایکانوی اجازت نہیں دیتی یا دوسرا ٹی سی سی کی ملتے کر کے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی جائے اور یہی کیا گیا اب اس نئی ڈیل کے مطابق پاکستان جرمانے کے چھ بلینڈ ڈالر نہیں بھرے گا جبکہ ٹی سی سی پاکستان میں ہی ریکوڈک سے نکلنے والے ان مادنیات کو ریفائن اور پروسیس کرے گا جس سے تقریباً آٹھ ہزار نوخنیاں پیدا ہوگی ٹی سی سی جو کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ دو کمپنیز کا جوائنٹ وینچر تھا ان میں سے صرف اب بیرک گول پچاس فیصد کی حق دار ہوگی جبکہ انٹو فگیسٹا کے پچیس فیصد شیئرز پاکستان کی تین سٹیٹ اونڈ کمپنیاں او جی ڈی سی ایل پی پی ایل اور جی ایٹ پی ایل نو سو ملین ڈالر کے اوز خریدیں گی یعنی پاکستان کو اپنی ہی زمین کا شیئر خریدنا پڑے گا یہ ڈیل پچھلی ڈیل سے کئی درجے بہتر تو ہے لیکن اس سب میں پاکستان کے ایمیج کو جو نقصان پہنچا وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا سوال پوچھنا چاہیے کہ شروع میں ہی ایسی ڈیل کیوں کی گئی اور اس کا ذمہ دار کون تھا یہ باہر کی کمپنیاں یا بلوچستان ڈیولپمنٹ آثورٹی یا بلوچستان گورنمنٹ یا استخار محمد چودری جنہوں نے جانتے ہوئے کہ آئی سی ایس آئی ڈی میں پاکستان یہ کیس نہیں جیت سکے گا آخر کون ذمہ دار ہے بلوچستان ڈیولپمنٹ آثورٹی کا چیئرمین اس وقت کون تھا سن دو ہزار میں بلوچستان گورنمنٹ کے منسٹرز کون تھے جنہوں نے ڈیل سائن کی کیوں جب ٹی سی سی اس پروجیکٹ کا حصہ بنی تو اس وقت معاہدے کو نہیں روکا گیا کیوں ڈیل کو دوارہ سے نگوشیئٹ نہیں کیا گیا ان تمام بے وقوفیوں کا ذمہ دار کون ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ پاکستان کو انٹر نیشنلی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا کبھی براؤڈ شیٹ کیس میں پاکستان کو سیاسی مفاد کے لیے بدنام کیا گیا جہاں پاکستان کرکٹ ٹیم کے اساسے تک ضبط ہونے لگتے ہیں تو کبھی پی آئی اے کا تیارہ لیز نہ بھرنے کی وجہ سے مسافروں سمیت ملیشیا میں قبضے میں لے لیا جاتا ہے کبھی کنٹریکٹ اللیگلی ختم کرنے کی وجہ سے اے کے ای ایو نامی ترکش کمپنی پاکستان کے خلاف ایک اشاریہ دو بلین ڈالر کا کیس جگ جاتی ہے یا واقعی جن لوگوں کے لیے جلسوں سے لے کر سڑکوں تک ہم احتجاج کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے جن کے لیے ہم اپنے گھر والوں سے لڑنے تک کیار رہتے ہیں وہ اس قابل بھی ہیں یا نہیں جو ہر موڑ پر عوام کو اپنے فائدے کے لیے بے وکوف بناتے آئے ہیں تو سوچئے اور سوال کیجئے کیونکہ عوام کو وہی ملتا ہے جو وہ ڈیمان کرتی ہے اور ہم پچھلے سکتر سالوں سے روٹی کپڑا اور مکام کی چکی میں پس رہے ہیں اور سیاسی جماعتیں یہی نعرے ہمیں سناتی آ رہی ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید ایسی ویڈیو کو آپ تک پہنچایا جا سکے اور آپ اگاہ رہ سکیں